میں ارنسرما ایک بار پھر سے آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں دوستو ابھی نندن کرتا ہوں آج جو ٹوپک میں پڑھانے والا ہوں وہ آپ کے پرائیدی پہ بھرت کی ندیوں میں ایک ٹوپک رہے گا جسے ہم کہتے ہیں ماہی ندی تو میں ماہی ندی مطرو اسٹارٹ کرتا ہوں ٹوپک آپ کا ماہی ندی دیکھیں دوستو ماہی ندی کا ادگم کہاں سے ہوتا ہے اس کا نام ہے میہد جھیل میہد جھیل کہاں پر ہے مدی پردیس میں مدی پردیس میں میہد جھیل سے مدی پردیس میں میہد جھیل سے ماہی ندی کا ادگم ہوتا ہے یاد رکھنا آپ کو کونسی ندی کا ادگم ہوتا ہے ماہی ندی کا ادگم ہوتا ہے مدی پردیس میں میہد جھیل سے ماہی ندی جو ہے یہ ہے مدی پردیس پلس راجستان اور گزرات میں بھیتی ہے مدی پردیس راجستان اور گزرات میں بھیتی ہے کونسی ندی بھیتی ہے ماہی ندی بھیتی ہے یہ ہے راجستان میں بانسوارہ کے خاندو نامکستان سے پرویز کرتی ہے کونسی پرویز کرتی ہے دوستو خاندو نامکستان سے پرویز کرتی ہے اس ندی پر راجستان کے بانسوارہ میں ماہی بجاز ساگر پریوجنا ہے کونسی پرویز کرتی ہے دوستو ماہی بجاز ساگر پریوجنا کونسی پرویز کرتی ہے ماہی بجاز ساگر پریوجنا ہے ماہی ندی پر دنگر پور کے بینشور نامکستان پر بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ دنگر پور کے بینشور نامکستان پر ماہی ندی میں ماہی میں سوم اور جاکھم ندیوں کا سنگم ہوتا ہے سوم ندی اور جاکھم ندی کا سنگم ہوتا ہے کلیئر ہے بینشور نامکستان پر ماہی ندی میں کن کا سنگم ہوتا ہے سوم اور جاکھم ندیوں کا سنگم ہوتا ہے ماہی ندی پر گزرات کے اندر ماہی ندی پر دوستو گزرات کے اندر کڑانا بان دشتی تھے کونسا بان ہے کڑانا بان دشتی تھے ماہی ندی اپنا جل کھم بات کی کھاڑی میں گراتی ہے ماہی ندی اپنا جل کھم بات کی کھاڑی میں گراتی ہے تھوڑا سام دھیان سے دیکھیں ایک پر ریپیٹ کر لیتے ہیں ماہی ندی کا ادکم کہاں سے ہوتا ہے دوستو مدی پردیس میں میہدیشیل سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ماہی ندی مدی پردیس رازتھان اور گزرات میں بھیتی ہے بانسوارہ کے خاندو نامہ کے ستھن سیرہ ستھن میں پرویس کرتی ہے دیکھیں دوستو ماہی ندی ہے یہ کرک ریکھا کو کرک ریکھا کو دو بر کارتی ہے اور اُلٹے یوک کی آکار میں بھیتی ہے یہ بھی اپنے کو یاد رکھنا ہے اُلٹے انگریجی ون مالا کا یو جو ہے اُلٹے یوک کی آکار میں بھیتی ہے ماہی بجا ساغر پریوجنا ماہی ندی پر بانسوارہ میں استدھت ہے بینشور دھام جو ڈنگر پور کے اندر ہے وہاں پر سو ماہی جاکم کا سنگم ہوتا ہے اور اس اسطحان کو آدی واسیوں کا کمب کہا جاتا ہے دوستو آدی واسیوں کا کمب کہا جاتا ہے ماہی ندی گزرات میں کڑانا باندھ ماہی ندی پر گزرات کے اندر کونسا باندھیں کڑانا باندھ ہیں اور ماہی ندی اپنا جل کہاں پر گراتی ہے کھمبات کی کھاڑی میں گراتی ہے بہت ہی امپورٹنٹ کچھ ہے دوستو کرک ریکھا کو دوپر کاٹنے والی ندی کونسی ہے ماہی ندی ہے یدی آپ سے پوچھے کہ مکر ریکھا کو دوپر کاٹنے والی ندی وہ ہے لیم پوپو اور دوستو بھومت ریکھا کو دوپر کاٹنے والی ندی تو وہ ہے کانگو ندی جسے یا ہم جائری بھی بہت سکتے ہیں کانگو ندی یا جائری ندی تو آسا کرتا ہوں گے آسانی سے آپ کو سنجھ میں آگئی ہوگی ماہی ندی کل ہم نرمدہ اور تاپتی کے ساتھ ایک بار پھر سے پرست ہوں گے ماسٹر ایشنی ڈی کلیس پر جب تک کے لیے رام رام نمشکار جہند